اگرمت میں لکھا ہے کہ بسودیب جی کے جنم کے سمیہ آکاس میں نگاڑے اور دندھویاں اپنے آپ بجنے لگی تھی اس بہتنا سے تھاکر جی کے افتار میں ایسا ہوتا ہے لیکن تھاکر جی کے جو پتہ شریف بنے بسودیب جی ان کے جنم کے سمیہ بھی آکاس میں نگاڑے اور دندھویاں اپنے آپ بجنے شروع ہو گئی تو اس سے یہ صد ہوتا ہے کہ باسودیب کے گھر میں بھگوان کا افتار ہونے بانا ہے اسی کارن سے بسودیب جی کا دوسرا نام پڑا آنت دندھو بھی بسودیب کا دوسرا نام کیا ہے آنت دندھو بھی کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو آکاس میں نگاڑے اور دندھویاں اپنے آپ بجنے شروع ہو گئی چلو جی بسودیب جی بسودیب جی کی دیوک کی ساتھ کنیوں کے اترک چھے پتنیاں اور بھی تھی جن کے نام تھے پوروی روہنی بھدرا مدیرہ روچنا اور ایلہ روہنی کے گرب سے ساتھ پتر پیدا ہوئے بلرام، گد، سارن، درمت، بپل، دھوب اور کرت اسی طرح بسودیب جی کی انے پتنیوں کے بھی پتر ہوئے بسودیب جی نے دیبک کی سب سے چھوٹی پتری دیبکی کے گرب سے آٹھ پتر اور ایک پتری اتپن کی ان کے نام ہے کیرتیمان، سشین، بھدرسین، ریتو، سم مدرن، بھدر، شیشہ پتار سری بلرام جی اور اشک مستو، تیو راسیت، سویم ایبا حری کلا آجوے پتر کے روپ میں سویم پورن برم، سچی دانند بھگوان سرکشن نے اپتار گرہن کیا پرشت سے سری شکدیب جی کہتے ہیں کہ تمہاری پرم سو بھگوتی دادی شبھترا دیبکی بسودیبکی کنیا تھی بھگوان سرکشن نے اپنی لیلا ابتار کال میں دھرتی کا بھار تو اتارا ہی ساتھ ہی انہوں نے اپنے پرم پویتر یشکہ ایسا بشتار کیا جس کے گان اور سربن کرنے سے ہی دھرا کے پرانیوں کے دکھ، سوک اور عجیان سب کے سب نشت ہو جاتے ہیں چھرمت بھادوت میں لکھا ہے یعنی ستھ مورتی بھگوان کا ابتار جگت کے لوگوں کے منگل کالیان کے لیے اور اپنے بھگتوں کو آنند دینے کے لیے ہوتا ہے بیسے تو آنند کا کوئی آتار نہیں ہوتا آنند نراتار ہوتا ہے کنتو اپنے بھگتوں کو آنند دینے کے لیے کروڑوں برمہانڈوں کا آنند مورتی مان ہو کر آنند کند پرمانند سری کرشن کے روپ میں پرکت ہوا تھا سری کرشن پرمانند ہے اور وہ سب ہی پرانی پرم بھاگیبان ہے جو بھگوان کو اپنا مان کر ان سے پریتی کر لیتے ہیں بھگوان سری کرشن نے گیارہ ورش موسیقا موسیقا